پاک ڈیفنس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظنگرہ میں آج کل بھارت اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرتا دکھائی دے رہا ہے بھارت نے اپنی ائر فورس میں بہتری لانے کے لیے فرانس سے چھتیس رافیل تیارے خریدے تھے اور رافیل کے ملنے کے بعد بھارت بہت خوش ہو گیا اور ہر طرف یہ خبر پھیلانے لگا کہ اس کے رافیل کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا پیارے دوستو بھارت کے لیے رافیل کا ملنا ہی بہت بڑی بات تھی کہ اب امریکہ نے بھارت کو ایک اور جنگی تیارہ دینے کا اعلان کر کے بھارت کی خوشیوں پر سونے پر سواگے والا کام کیا ہے ایسا سننے میں آیا ہے کہ بھارت کو امریکہ کی طرف سے ملنے والا یہ تیارہ رافیل سے بھی زیادہ طاقتوار اور اس سے بھی زیادہ سلائیتو کا حامل ہے یہ نیا تیارہ کون سا ہے؟ اس کی کیا خوبیاں ہیں؟ اور بھارت کو یہ تیارہ ملنے کے بعد اس کی ائر فورس پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ سب باتیں ہم آپ کو آج کس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستو سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور یوٹیوب کس منفری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاں کہ آپ کو لمح بلما کی خبر ملتی رہے شکریہ ناظرین رامی ایک خبر ملی ہے کہ امریکہ نے دو دن پہلے بوئنگ کمپنی پر لگائی کی پابندیاں ختم کر دی ہیں امریکہ نے بوئنگ کمپنی پر پابندیاں لگائی تھی کہ وہ اپنے تیارے بھارت کو فروغ نہیں کر سکتی لیکن اب اس پابندیوں کے خاتمے کے بعد بھارت بہت خوش ہو گیا ہے کیونکہ بھارت اب بوئنگ کمپنی سے F15EX تیارہ خریدے گا جس کی کوشش وہ کافی عرصے سے کر رہا تھا بھارت اور بوئنگ کمپنی میں ہونے والی اس ڈیل کو MMRCA2.0 کا نام دیا گیا ہے بھارت کی رافیل کی پاکستانی جے F17 تھنڈر سے کتے والی ہونے کے بعد بھارت کا نیا تیارہ خریدنے کی دو بڑی وجوات ہیں ایک تو یہ کہ بھارت کا F15 رافیل سے بہتر ہے اور دوسری یہ کہ قیمت کے لحاظ سے بھی رافیل سے کافی سستہ ہے پیارے دوستو یہ بات سچ ہے کہ امریکہ کا تیار کرتا یہ تیارہ پاکستانی جے F17 تھنڈر سے بہتر ہے اور امریکہ کے کہنے کے مطابق اس F15 نے بہت سے جنگوں میں اپنا لویا منوایا ہے اس نے آج تک 114 فائٹر جیٹس کو تباہ کیا ہے لیکن کبھی بھی اس کا اپنا کوئی نقصان نہیں ہوا بھارت نے ایک بیان دیا جس کا مطابق بھارت نے کہا کہ اگر امریکہ اپنے تیاروں کی ٹیکنالوجی دے گا تو ہی بھارت یہ تیاری امریکہ سے خریدے گا لیکن یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ امریکہ اپنے تیاروں کی ٹیکنالوجی یا پھر بھارت یا کسی اور دوسرے ملک کو دے لیکن اگر بھارت منتے کر کے امریکہ سے یہ تیارہ خرید بھی لے تو یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے اور پاکستان کو بھارت کا مقابلہ کرنے میں مزہ آئے گا کیونکہ پاکستان بھارت کے رفیل اور تیجز تیارے کو گرا گرا کر تھک چکا ہے اور بو رہو چکا ہے اور اب F15 کو ہرا کر بھی انشاءاللہ پاکستان بھارت کا گروہ خاک میں ملا دے گا اگر بھارت یہ تیارہ امریکہ سے خرید لیتا ہے تو پاکستان بھی ان تیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے دوست ملک چین سے جے تھرٹی ون تیارہ حاصل کر چکا ہے پیارے دوستو بھارت جو بھی کر لے پاکستان کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا جیسا کہ تاریخ گواہ ہے بھارت نے کئی بار پاکستان کی طرف تیارے بھیجے لیکن پاکستان نے بڑھ چڑھ کر ان کو جواب دیا جیسا کہ آپ کے سامنے ایک زندہ مثال 27 فروری کی ہے 27 فروری سے پہلے بھی بھارت نے کئی بار تیارے پاکستان میں بھیجے لیکن پاکستان نے ان کو مو توڑ جواب دیا پیارے دوستو یہ تو ظاہر ہے آنے والا وقت ہی بتائے گا جب بھی دونوں تیاروں کا سامنا ہوگا مجھے ایک نئی ویڈیو تک اجازت ہی سیئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نکے پان